بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کا کمنٹ میں جا کے قویسٹن بار بار نہ پوچھنا پڑے تو سٹارٹ کر رہا ہوں میں ٹیسٹ فائف کا جو سلیبس ہے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیسٹ فائف آپ لوگ کا انشاءاللہ سنڈے کو کنڈکٹ کیا جائے گا دس دس دوہزار اکیس کو جس دن لیکچرر اردو کا پیپر ہے اس دن انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ٹیسٹ فائف کنڈکٹ کیا جائے گا ایک ویک کا آپ کو پورا ٹائم دیا جا رہا ہے کیونکہ دو تین لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اس دفعہ ٹائم آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے اس میں ورل جی کے میں آپ نے یہ ساری چیزیں سٹیڈی کرنی ہے ہارڈ بک لے لیں ہارڈ بک لیں ہارڈ بک لیں ہارڈ فارم کے اندر پڑھیں سوٹ فارم کے اندر مت پڑھیں جلدی جلدی بک پرچیز کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس میں آپ لوگوں نے ارث اور اس کا سٹرکچر پڑھنا ہے یہ آپ کو ہر بک کے اندر مل جاتا ہے علمی کی بک میں بھی مل جائے گا فیمس اس تھمس اور سٹریٹ سٹریٹس کو پڑھنا ہے لیکس آف دا کنٹریز ہیں ریورز آف دا کنٹریز ہیں امپورٹنٹ ماؤنٹینز ہیں اور اس کے بعد پھر ورلڈ ڈیزرٹ ہیں تو یہ ہمارے چھ سات چیزیں ہو جائیں گے تو جیوگرافی ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ نیکس ٹیسٹ میں ہمارا جیوگرافی کا جو پورشن ہوگا وہ سارے کا سارا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا نیکس پاکستان جی کی ہے پاکستان جی کی میں آپ نے بریف ہسٹری آف جوڈیشری پاکستان پاکستان میں جوڈیشری کی جو بریف ہسٹری ہے آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے یہ آپ کو علمی کی بک پر بھی ملے گی اس کے ساتھ سے یہ آپ کو جے جے ڈیوٹی کی بکس میں بھی مل جائے گی نیکس آپ نے پڑھنا ہے فرسٹ ان پاکستان اب فرسٹ ان پاکستان میں جیسے فرسٹ پریزیڈنٹ کون ہے فرسٹ آرمی چیف کون ہے فرسٹ نیول چیف کون ہے فرسٹ جو ہے وہ کسی منسٹر لے لیں فرسٹ کسی پروونس کی آپ سی ایم لے لیں گورنر لے لیں کیپٹن لے لیں کرکٹ میں آجائیں سپورٹس میں آجائیں تو یہ ساری کی انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو مل جاتی ہے کسی بھی بک کے اندر جس میں فرسٹ کے نام سے یہ ہوتا ہے فرسٹ ان پاکستان یا فرسٹ ان دا ورلڈ تو آپ نے فرسٹ ان پاکستان کو سٹیڈی کرنا ہے جیسے پہلی پاکستان کی کابینہ کے کون کون سے اراکین تھے پاکستان میں جتنے بھی جو کی پوسٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر چاہے وہ سیاسی پوسٹوں چاہے یا وہ انتظامی ہو دونوں جو پوسٹ کے اوپر جو فرسٹ جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آپ نے ان کے بارے میں انفرمیشن نکال لی ہے وہ جج ہو سکتے ہیں وہ پولیس میں ہو سکتے ہیں وہ آرمی میں ہو سکتے ہیں وہ حکومت کے اندر ہو سکتے ہیں وزراء ہو سکتے ہیں تو یہ سپورٹس کے سیکٹر میں ہو سکتے ہیں سائنس میں ہو سکتے ہیں عدب کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کا جو نیوکلر پروگرام ہے اس کو بھی سٹیڈی کرنا ہے نیوکلر پروگرام کے بارے میں جو ایم سی کیوز بنے ہوتے ہیں بکس کے اندر آپ نے ان کو بھی سٹیڈی کرنا ہے تو یہ پاکستان جی کے کا آپ کا پورشن یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم نے پاکستان کی بھی جیوگرافی کے والا جو پورشن ہے اس کو سارا کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد صرف آخری چیز جو بچ جاتی ہے وہ ہو اس ہو والی چیز ایک بچ جاتی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹیسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں سلی بس کے اندر ایڈ کر دوں گا تو پھر آپ لوگوں کا یہ پاکستان کا جو جی کے والا پورشن آلموسٹ کور ہو جائے گا سیونٹی پورشن نیکسٹ آپ نے اسلامیات کے اندر رہیک المختوم کی بک جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں اب آپ نے پیج چھبیس سے پیج چالیس تک چودہ پیج کور کرنے ہیں آپ روز دو پیج کریں گے تو سات دن میں آٹھ دن میں آپ کے یہ چودہ پیج کور ہو جائیں گے اس کا کوئسٹر نمبر ون ففٹی ٹو سے لے کر کوئسٹر نمبر ٹو سکسٹی فور تک آپ لوگ اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں نورس بنانے تو نورس بنائیں جو بھی کرنے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پرپیر کریں نیکسٹ آپ نے ہسٹری کے اندر وہی جو ہم آل لیڈی لے کے چل رہے تھے سیونت کلاس کی بک ہسٹری کی اس میں آپ نے چیپٹر نمبر ٹری مغل ایمپائر میں مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کا ایک باب ہوگا وہ آپ لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال یہ پڑھیں گے تو ہمارا پھر انشاءاللہ آج کے اس پانچویں ٹیسٹ کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ پھر یعنی کہ ایک ابتدائی دور کو پڑھ چکے ہیں پھر ہم نے سلطنت غلامہ کو دیکھ لیا تغلق کو دیکھ لیا خلجی کو دیکھا لوڈی کو دیکھا پھر ہمارا مغل بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد 1859 کی جنگ اعزادی سے 1947 تک کے حالات کے اوپر آ جائیں گے نیکس ٹیسٹ میں تو یہ ہمارا پارٹیشن سے پہلے کی تمام چیزیں جو پیپر میں آتی ہیں وہ کور ہو جائیں گی الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو اسسسٹن سب انسپیکٹر کا پیپر ہوا تھا اس کے اندر دو سوالات ہسٹری میں سے وہی سوال پوچھے گئے جو ہم نے لاسٹ ٹیسٹ میں ان کو کور کر لیا تھے ایک پوچھا گیا کہ مغل ایمپیرر جو اکبر تھے ان کا آپ دور بتائیں اور کہاں سے لے کے کہاں تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی یعنی کے بادشاہت کی اور دوسرا کوئسٹن منصب داری نظام کے متعلق تھا جو کہ مغلیہ دور کے اندر ایک نظام آتا ہے اگر آپ نے وہ چپٹر کو پڑھا ہو تو وہاں پہ یہ کوئسٹن تھا اور اس سے پہلے ایک پیپر ہوا تھا جیسا کہ لاسٹ ویک کے اندر تو اس کے اندر ایڈوکیشن کا پیپر تھا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر موجہ ہی موجہ اور اس کے بعد کرنٹ افیرز کو میں نے اس دفعہ ایڈ کیا ہے کیونکہ کرنٹ افیرز کی امپورٹنس کو ہم اگنور نہیں کر سکتی اس کو ہمیں ساتھ لے کے ہی چلنا پڑے گا یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلتی ہے تو یہ ذرا آپ لوگ بڑے ہی توجہ اور غور سے اور تحمل سے چیز کو سنیں گے کہ آپ نے دو ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے نمبر ون پاک ایم سی کیوز پلے سٹور پہ جائیں پاک ایم سی کیوز لکھیں ایک اپلیکیشن آئے گی اس کو انسٹال کر لیں نمبر دو ایم سی کیوز پلینٹ یہ اپلیکیشن موجود نہیں ہے آپ کو ڈریکٹ ویب سائٹ کو ہی وزٹ کرنا پڑے گا یہ دو ہم کرنٹ افیرز کیلئے ٹارگٹ کریں گے اب کرنٹ افیرز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے پاکستان کے کرنٹ افیرز دوسرا ہوتا ہے ورلڈ کے کرنٹ افیرز ٹھیک ہے تو آپ نے پاکستان کے کرنٹ افیرز میں ایم سی کیوز پلینٹ والی ویب سائٹ سے سپٹیمبر دوہزار اکیس کے تمام کرنٹ افیرز کو دیکھ لینا ہے یہ تقریباً سو تک سوالات ہوں گے یہ میں نے سو زیادہ بول دی ہیں اور پاک ایم سی کیوز کی ویب سائٹ سے پاکستان کرنٹ افیرز کا پیج نمبر ون سے پیج نمبر دس تک آپ نے پڑنا ہے یعنی اگر آپ پاک ایم سی کیوز کی اپلیکیشن کو جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہاں پہ پاکستان کرنٹ افیرز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوئیسٹنز کھل جائیں گے اور وہ دسویں پیج تک آپ نے کرنے ہے پیج نمبر ون سے پیج نمبر دس تک ہر پیج پہ دس سوال ہوتے ہیں تو سو سوال آپ کے بن گئے کلیر ہوگی بات اب اس کے بعد آپ نے ورلڈ کرنٹ افیرز میں بھی سیپتمبر دوہزار اکیس کے منت وائز بنے ہوں گے ایم سی کیوز پلینٹ کی ویب سائٹ پہ وہاں سے آپ نے سیپتمبر دوہزار اکیس کو پڑنا ہے جبکہ پاک ایم سی کیوز میں منت وائز نہیں ہوتے پیج وائز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کے پہلے دس پیج پڑنا ہے تو سمرائز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پاکستان کرنٹ افیرز کے پاک ایم سی کیوز سے دس پیج اور ایم سی کیوز پلینٹ سے سمرائز مہینہ پڑنا ہے ورلڈ کرنٹ افیرز کے لئے پاک ایم سی کیوز کے پہلے دس پیج اور ستمبر مہینہ پڑنا ہے تو آپ کا یہ کرنٹ افیرز کا پورشن انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اس کے بعد پاسٹ پیپرز میں ہم نے چار پیپرز رکھے ہیں پی ایم ایس کا جی کے کا پیپر پندرہ والا پی ایم ایس جی کے کا پیپر دو دار نو والا تو چار سو قویسٹنز آپ کے پاسٹ پیپر سے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے تو آپ کا یہ جو ایم سی کیوز بینک ہے انشاءاللہ یہ انکریز ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے تسلی کے ساتھ اس کو پریپیر کرنا ہے آرام سے آپ کے پاس کافی ٹائم ہے آپ اپنی ترتیب بنا لیں جیسے بھی آپ کی جو ترتیب بنتی ہے کہ جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اور چیزوں کو ریوائز کرنے کی بھی عزت ڈالیں گے اور انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں ایک ریوین کا ٹیسٹ بھی رکھوں جو ہم چھتا ٹیسٹ لیں گے یا کوشش ہوگی کہ ایک دو چیزیں کور کرنے کے بعد جیسے ہی ہمارا جیوگرافی کا پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم ساری جیوگرافی کا دوبارہ سے ٹیسٹ لیں گے ساری پاکسان جیوگرافی کا ٹیسٹ لیں اور رہیک المختوم انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگی ہم ساری رہیک المختوم کا ٹیسٹ کنڈرٹ کریں گے تاکہ آپ لوگ کی چیزیں ریویزن کی طرف بھی چڑی جائیں ویڈیو کو لائک کر دیں جی شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ جو سیریس ہیں پڑھنے کے معاملے میں اور چینل کو سبسکائب کر لیں اپنا خیار رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ